بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل یونیورسل اکیڈمین تریمہ تو آج کے ہمارا ٹاپک ہے کہ انگلیش کے بورڈ پیپر میں سیمیٹی فائیب آوٹ آف سیمیٹی فائیب مارکس کیسے لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے پیپر کوکس طرح پریزنٹ کرنا پڑتا ہے ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے امتحان میں آپ کو مختلف بوکس کی پیپر ملتے رہیں تو چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو میں تو آنسر شیٹ کو ہم نے کھول لی ہے اس طرح آپ لوگ ببل بغیرہ فیل کریں گے کیونکہ نائیت میں آپ کو اس چیز کا پتہ ہے تو بڑھتے ہیں جی ہم پیپر کی طرف سب سے پہلے آپ نے جو کوئیسٹن حل کرنا ہے آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے اس کا پارڈ نمبر دیں گے تو دیکھیں اس بچے نے اس طرح کر کے کوئیسٹن نمبر دو اٹیمٹ کیے جس میں آپ نے شارٹ کوئیسٹن حل کرنے ہوتے ہیں آٹھ میں سے پانچ تو نمبرنگ دے کر پھر کس طرح جی کلوزنگ لائن یہ لگا رہا ہے فنشنگ لائن تو اس طرح اس بچے نے یہ کوئیسٹنز اٹیمٹ کیے ہیں پہلا کوئیسٹن اس نے کوئیسٹن اٹیمٹ کرنے والا کام کیے اس سٹوڈنڈ نے ساتھ کوئیسٹن اٹیمٹ کیے ہیں تو جو انڈبل دو ہیں ان کو اس نے ایکسٹر کر دیے ٹین مارکس پورے آگے تو اگلا کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر تھری ہے ٹرانسلیشن والا تو اب دیکھیں کس طریقے سے اس بچے نے زبردست انداز میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن مکمل ٹھیک تھی تو پورے مارکس آئے ہیں پھر آگے کوئیسٹن نمبر فور ہے سمری دیکھیں کس طرح زبردست انداز میں اس نے سمری جو ہے وہ لکھی ہے درمیان میں جہاں جہاں پہ کوٹیشن ہے وہ بھی لکھی ہیں تو سمری میں بھی سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ مارکس پورے ملے ہیں کوئی مسٹیک نہیں آئے بلکل زبردست انداز میں لکھا ہے آپ اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اوورال اس نے بہت اچھے طریقے سے سمری لکھی ہے تو اس کو سمری میں بھی پورے فائیو آوٹ آف فائیو مارکس جو ہیں وہ ملے گئے تو اس طرح اگر پیپر کو پریزنٹ کیا جائے تو پیپر چیکر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ ایک نیٹ اینڈ کلین بہت بریلینٹ اٹیمپٹ ہے تو اس سوال میں اس کو اس لئے نمبر ملے ہیں پورے تو اگلا کوئیسٹن جو آپ کا ہے وہ اس نے اٹیمپٹ کیا ہے کوئیسٹن نمبر سیکس نریشنز والا یعنی کہ ڈریکٹ اینڈ انڈریکٹ جو نریشنز ہیں چینج کرنے والا تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں اگر آپ کا کریکٹ سنٹینس ہوگا تو اس میں تو کٹوتی ویسے بھی نہیں ہوتی تو اس نے یہاں پہ جو ہے نا وہ نریشنز چینج کی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ پورے فائیو مارکس ملے ہیں ایکسٹر جو کی ہے اس کو اس نے ساتھ لکھ دیا جی ایکس ایکسٹر اس کے بعد اس نے کوئیسٹن نمبر سیمن اٹیمپٹ کیا ہے پیرہ ورڈز تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹوٹل پانچ پیرہ ورڈز جو ہیں وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں آٹھ میں سے اور یہاں پر اس نے جو ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ تو جو دو ایکسٹر اس نے اٹیمپٹ کی ہیں نا تو اس کے جو ہے وہ اس نے مارکس مطلب ٹوٹل فائیو مارکس دے دی ہیں تو جہاں پر وہ کوئی اس کی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس نے کنگلوڈ نہیں کیا کیونکہ ایکسٹر آیا تھا تو اس وجہ سے وہ اس کو اس نے ایکسٹر کر دیا یعنی کہ ایکسٹر کوئیسٹن کرنے کا بعض وقت یہ فائدہ ہوتا ہے کہ صرف پہلے پانچ نہیں بلکہ اوگرحال پانچ چیک ہوتے ہیں جہاں پر غلطی ہوتی ہے اس کے جگہ پر زیادہ مارکس والا کوئیسٹن کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں اس کو پورے پانچ مارکس میں وہ ملے گئے اس کے بعد سوال اٹیمپٹ کیا ہے کوئیسٹن اس نے ٹرانسلیشن والا اردو میں پیرگراف دیا جاتا ہے اس کی اپنے انگلیش بنانی ہوتی ہے تو بلکل کریکٹ کیا ہے پورے مارکس آئے ہیں اور انڈ پر ہے جی ایسے یہاں پر ایسے دیا گیا تھا سپورٹس اینڈ گیمز جو اس نے پک کیا ہے تو اس بچے نے یہاں پر سپورٹس اینڈ گیمز دیکھیں یہاں پر آپ کس طرح مطلب بارڈر وغیرہ لگا کر سپریشن لائنز وغیرہ لگا کر کوماز وغیرہ لگا کر جہاں پر جو بار نریٹ کرنے والی ہے یہاں پر مستیکس بھی ہیں یہاں پر کیپٹل لیٹر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تو تھوڑی تھوڑی یہاں پر مستیکس بھی ہیں ایسے میں بارال اوورال اس کی جو اٹیمپٹ ہے وہ آؤٹ کلاس ہے یہاں پر بھی مستیک ہے تو مستیکس کو بھی وہ منشن کیا جا رہا ہے اوورال جو پریزنٹ کیا ہے مطلب بارڈر وغیرہ یا جہاں پر انورٹیڈ کوماز وغیرہ جہاں پر مین ساری باتیں ہیں وہ اس نے مارکر سے ٹیمپٹ کی ہیں تو تھوڑی بہت مستیکس کے بعد یہاں پر بھی جو ہے وہ سوسائٹی کی تھوڑی سپیلنگ غلط ہے بورڈ اگزیم کا رول ہوتا ہے کہ اگر آپ فور مستیکس کرتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ کٹا جاتا ہے تو یہاں پر چار غلطی ہوئی ہیں تو اس مضمون میں اس کا جو ہے وہ ایک نمبر کٹ ہے ایم سیکیوز میں اس کے نائنٹین مارکس پورے تھے باقی جو سبجیکٹو پورشن تھا اس میں جیسا کہ آپ کو تکا یہاں پیپر کورڈ وغیرہ اس نے لکھا ہے سارا بابل شیٹ جو ہے فلکی ہے تو ایم سیکیوز میں اس کے نائنٹین مارکس ہیں سبجیکٹو میں آپ کو جیسا کہ پہلے دکھایا ہے کہ اس کا صرف ایک مارکس جو ہے نا وہ کم ہوئے پیرگراف میں تو یہاں پر نائنٹین پھر کویسٹن نمبر ٹو میں ٹین پھر آگی اسی طرح اس کے ایٹ پھر آگی اس طرح کمپلیٹ فائیو پھر فورٹین پھر فائیو پھر ایٹ پورے ٹرانسلیشن میں تو اس طرح اس کیا ہیں سیمیٹی فور مارکس بچو آپ کے ساتھ جو میں نے پیپر شیئر کیا ہے وہ ہے سیمیٹی فور مارکس والا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میسٹیکس ہوں گی تو کیسے مارکس کٹیں گے تو اسی طرح اگر آپ لوگ محنت کریں کم سے کم میسٹیکس کریں تو آپ سیمیٹی فائیو پھر سیمیٹی فائیو مارکس لے سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کریں آپ کو اس طرح امتحانات میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز ہر پیپر کے واضح سے ملتی رہیں گی اور گیس وغیرہ بھی اپلوڈ کریں گے تو چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ